ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الیسپنز کر رکھی ہیں وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی نرجز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناصرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز وزیر آزم عمران خان سے مطالق جو کچھ کہا سچ ہے جسٹس ریٹائٹ پجیہ الدین کہتے ہیں کہ مجھ پر حد تک عزت کا مقدمہ کرائیں عمران خان کے جہانگیر ترین سے تعلقات کوئی خراب نہیں کرائیسٹ چرچ حملہ شہید پاکستانی نائم راشد کے لیے بہادری کا سب سے بڑا ایوارڈ وزیر آزم نیوزی لینڈ کہتی ہیں کہ حملے کے خلاف مضہمت نہ کی جاتی تو مزید جانی نقصان ہو سکتا تھا نائم راشد کے بیٹے بھی اس کوشش کے دوران شہید ہو گئے تھے حکومت کا افغان مہاجرین اور غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو واپس بھیجنے کا فیصلہ حکام کا کہنا ہے کہ ہم مزید بوجھ پرداشت نہیں کر سکتے اب انہیں اپنے ملک جانا ہوگا افغان مہاجرین اور ویزا ختم ہونے والوں کو تین ماہ کا وقت دیا جائے گا ویسٹن ڈیز ٹیم کرونا اپنے ساؤت پاکستان لائی قائم مقام سی او ای پی سی بھی کہتے ہیں کہ ٹی ٹوینڈی کا آخری میچ کھیلنے کے لیے رضا مند ہونے پر ویسٹن ڈیز کے شکر گزار ہیں بدقسمتی سے ون ڈے سیریز ملتوی کرنے کا فیصلہ کرنا پڑا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم عمران خان پر اخراجاز سے متعلق الزامات لگانے کے بعد جسٹس ریٹائرٹ بجیہ الدین نے کہا کہ جو کچھ بھی میں نے کہا ہے وہ سچ ہے وزیراعظم عمران خان پر اخراجات سے متعلق الزامات لگانے کے بعد جسٹس ریٹائرٹ بجیہ الدین نے کہا کہ جو کچھ بھی میں نے کہا ہے وہ سچ ہے اس میں کوئی دوسری بات نہیں حیال رہے کہ بجیہ الدین احمد نے گزشتہ دنوں الزام لگایا تھا کہ عمران خان کا گھر جہنگیر ترین کے پیسوں سے چلتا تھا جس پر جہنگیر ترین نے کہا کہ عمران خان کا گھر چلانے کے لیے کوئی پیسہ نہیں دیا ہاں پارٹی چلانے کے لیے ضرور دیا ان الزامات کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جہنگیر ترین نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ جیسے بھی تعلقات ہوں کبھی بنی گالا کے رہائشی اخراجات کے لیے ایک روپیہ تک ادا نہیں کیا آج ایک مرتبہ پھر قومی اتحاد پارٹی کے سربراہ جسٹس ریٹائرٹ بجیہ الدین بفاق میں حکومتی اتحادی متحدہ قومی مومنٹ کے مرکز بہادر آباد پہنچ گئے جہاں انہوں نے ایمکیو ایم رابطہ کمیٹی کے ارکان سے ملاقات کی اور پھر مشتر کا پریس کانفرنس کی اس موقع پر انہوں نے ایمکیو ایم راہنماوں کے ساتھ میڈیا سے گفتبو میں کہا کہ ایمکیو ایم کے ساتھ مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے جو کچھ بھی میں نے عمران خان کے حوالے سے کہا وہ سچ ہے اس میں کوئی دوسری بات نہیں مجھ پر حد تک عزت کا مقدمہ کرائیں عدالتیں کھلی ہوئی ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ میری بات سے وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری کے حقوق کی پامالی ہوئی ہے یا عمران خان کی اگر کسی کے حقوق پامال ہوئے ہیں تو وہ خود مقدمہ دائے کرے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی رہنما جہانگیر درین نے میری بات کی تردید کی مجھے توقع تھی کہ ان کی طرف سے کیا جواب آئے گا نیوزیلینڈ کے شہر کرائس چرچ میں مسجد پر دہشتگرد حملے میں شہید نائم راشد کو نیوزیلینڈ کے بہادری کے سب سے بڑے اعزاز سے نواز دیا گیا مزید چاندے ہیں اس ریپورٹ میں نیوزیلینڈ کے شہر کرائس چرچ میں مسجد پر دہشتگرد حملے میں شہید نائم راشد کو نیوزیلینڈ کے بہادری کے سب سے بڑے اعزاز سے نواز دیا گیا پاکستانی نجات نائم راشد کو دہشتگرد حملے کے دوران خطرناک صورتحال میں بہادری کا مظہرہ کرنے پر نیوزی لینڈ کے بہادری کے سب سے بڑے میڈل سے نوازا گیا نائیم راشد نے گولی لگنے کے باوجود سفید پام دہشتگرد کو غیر مسلح کرنے اور اس پر قابو پانے کی کوشش کی تھی نائیم راشد کے بیٹے بھی اس کوشش کے دوران شہید ہو گئے تھے نیوزی لینڈ کی وزیراعظم جیسینڈرا آرڈن کر کہنا تھا کہ حملے کے خلاف مضاہمت نہ کی جاتی تو مزید جانی نقصان ہو سکتا تھا حملے کو روپنے کی کوشش کرنے والے غیر معمولی اور دوسروں کے لیے اپنی جان کی پروانہ کرنے والے لوگ تھے دوہزار انیس میں کرائیسٹ چرچ کی مسجد میں سفید پام دہشتگرد کی اندھا دھن پائرنگ سے ایک کیاون نمازی شہید ہو گئے تھے حکومت نے افغان مہجرین اور غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کر لیا اور کہا ہم مزید بوجھ پرداشت نہیں کر سکتے اب انہیں اپنے ملک جانا ہوگا اس حوالے سے مسجد چانتے ہیں حکومت نے افغان مہجرین اور غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کر لیا اور کہا ہم مزید بوجھ پرداشت نہیں کر سکتے اب انہیں اپنے ملک جانا ہوگا میڈیا ریپورٹ کے مطابق وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت افغانستان پر اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں افغان مہاجرین اور غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے ذرائع نے بتایا کہ متفق کا فیصلہ ہوا تین لاکھ افغان مہاجرین کو افغانستان واپس بھیجا جائے گا افغان مہاجرین اور ویزا ختم ہونے والوں کو تین ماہ کا وقت دیا جائے گا اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ہم مزید بوجھ برداشت نہیں کر سکتے اب انہیں اپنے ملک جانا ہوگا خیال رہے یہ مہاجرین افغان طالبان کی حکومت بننے پر پاکستان میں آئے تھے یاد رہے پندرہ دسمبر کو وزیراعظم کی زیرے صدارت افغانستان سے متعلق اپکس کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا جس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا، وفاقی وزراء، انٹیلیجنس حکام اور سینئر سیول و ملیٹری افسران نے شرکت کی تھی وزیراعظم نے افغانستان میں انسانی بہران سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری پر زور دیتے ہوئے کہا تھا کہ امید ہے دنیا افغانستان سے الہت کی جیسی غلطی نہیں دورائے گی اور عالمی برادری افغانستان کے کمزور لوگوں کی مدد کرے پاکستان انسانی بہران سے نمٹنے کے لیے افغانستان کو ہر ممکن مدد فراہم کرے گا پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیف آپریٹنگ آفیسر اور قائم مقام سی سی او سلمان نصیر کا کہنا ہے کہ ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم کرونا وائرس اپنے ساتھ پاکستان لائی اس حوالے سے مزید چانتے ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیف آپریٹنگ آفیسر اور قائم مقام سی سی او سلمان نصیر کا کہنا ہے کہ ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم کرونا وائرس اپنے ساتھ پاکستان لائی ون ڈے سیریز کے التوا کے اعلان کے بعد نیشنل سٹیڈیم کاراچی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سلمان نسیر نے کہا کہ گزشتہ چوبیس گھنٹے مشکل رہے ابتدام تین کھلاریوں کے بعد مزید تین کھلاریوں کا کرونا میں مبتلا ہو جانا افسوسناک رہا جس کے بعد بدقسمتی سے ون ڈے سیریز ملتبی کرنے کا فیصلہ کرنا پڑا سلمان نسیر نے کہا کہ کرونا کے بعد مہمان ٹیم کے اپنے کھلاریوں کی تعداد کم ہو جانے اور خوف کی وجہ سے تحافظات تھے ویسٹ انڈیز پورٹ کی درخواست پر التباقہ فیصلہ کیا گیا اب جون 22 کے لیے ون ڈے سیریز کو ریشیڈیول کیا گیا ہے ٹی ٹوئنٹی کا آخری میچ کھلنے کے لیے رضا مند ہونے پر ویسٹ انڈیز کے شکر گزار ہیں قبی امکان ہے کہ پاکستان آتے ہوئے دوران اس سفر مہمان کھلاری کرونا میں مبتلا ہوئے پی سی بی کے چیف آپریٹنگ آفیسر نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں ون ڈے سیریز کے لیے ویسٹ انڈیز کے کھلاری ذہنی طور پر تیار نہ تھے کوشش ہوگی کہ ریشیڈیول سیریز پاکستان میں ہی ہو کرونا ایک حقیقت ہے اسے تصنیم کرنا ہوگا چودہ دن کا قرنطینہ رکھنا ناممکن ہے سیریز ملتبی ہونے سے مالی نقصان کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے دورانے سیریز کرونا پروٹوکولز کے خلاف پرزی نہیں ہوئی انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ آسٹریلوی کرکٹ ٹیم شیڈیول کے مطابق پاکستان کا دورہ کرے گی آسٹریلوی کرکٹ بورٹ کے سیکیورٹی وقت نے انتظامات پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے ٹکٹوں کی رقم کی واپسی کے حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں کوویڈ نائنٹین کا شکار چھے ویسٹ انڈین کرکٹرز اور تین آفیشلز کو پاکستان ہی میں اپنے دس روزہ آئیسولیشن مکمل کرنا ہوگی تیسے ٹی ٹوائنٹی کے نقاط سے پاکستانی کھیلاریوں کے کرونا میں مبتلا ہونے کا انکان نہیں مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد ٹکٹیوی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے پر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی بہشت کردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الویسپلز کر رکھی ہیں وہاں do not live in a fool's paradise بوشہ خان سارا سانہ کادیم کاؤک پارو کی نرچز الفکار سو بشکیل ٹیک ٹی وی پاکستان